عوض بللہ من شہید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے جو تیپک لیا ڈسکس کے لیے وہ عورتوں کی ایک ایسی تکلیف ہے جو تقریبا ہر عورت کو منصد شروع ہونے سے چند دن پہلے ہوتی ہے کئی عورتوں کو بہت شدت کے ساتھ ہوتی ہے اور ان کو اس تکلیف سے چھٹکار حاصل کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے اور اس سے ٹریٹ لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پری مینسٹرول سینڈروم کیا ہوتا ہے اس کے قاضد کیا ہے اس کی سینم سمٹم کیا ہے اور میں آپ کے ساتھ اس تکلیف کی کچھ ہومیوپیتک میڈیسن بھی شیئر کروں گا جن کو آپ استعمال کر کے ہمیشہ کے لیے اس تکلیف سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے میں ہوں ڈاکٹر آکنواز شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں زونہرہ ٹی وی اگر آپ نے زونہرہ ٹی وی کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئٹن کے بٹن کو بھی ہلکا سا پریس کر لیں تو اب شروع کرتے ہیں پی ایم ایس یعنی کہ پریمنسٹرل جو سنڈروم ہوتا ہے اس کے بارے میں جیسا کہ پریمنسٹرل سنڈروم نام سے ظاہر ہے کہ یہ جو منسل شروع ہونے سے پہلے جو تکلیف ہوتی ہے یہ کافی جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان کا مجموعہ ہوتا ہے ان کا کمبینیشن ہوتا ہے اس میں کچھ فیسیکلی جو ہیں وہ سمٹم ظاہر ہوتی ہیں کچھ سائیکالوجیکلی اور کچھ بیہیوریل سمٹم جو ہیں وہ بھی ظاہر ہوتی ہیں یہ جو سمٹم ظاہر ہوتی ہیں یہ کچھ ہارمون اور کیمیکل چینجنگ جو منسل شروع ہونے سے پہلے جو جسم میں آتی ہیں یہ ان کے نتیجے میں آتی ہیں انہی کی وجہ سے ہی کیونکہ کچھ کیمیکل جسم کے چینج ہو جاتے ہیں اور کچھ ہارمون جو ہیں کام ہوتے ہیں کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں منسل آنے کے لیے تو اس کے لیے یہ سمٹم ظاہر ہوتی ہیں یہ سمٹم جو ہیں یہ عام طور پر اور اولیشن ہونے کے بعد منسل آنے سے کچھ دن پہلے یہ شروع ہو جاتی ہیں یہ تکلیف ہر عورت میں ہوتی ہے کچھ میں یہ جو تکلیف ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ میں بہت کام ہوتی ہے یہ اس کی جو سائن ایم سمٹم ہے وہ بھی مختلہ عورتوں میں مختلہ ہوتی ہیں اور ان کا جو پیریڈ ہے سمٹم کا کچھ میں شارٹ پیریڈ کے لیے آتی ہیں کچھ کے لیے لانگ پیریڈ کے لیے آتی ہیں کچھ کے لیے دو تین دن پہلے ہوتی ہیں کچھ کے لیے کچھ میں ایک ہفتہ پہلے بھی یہ جو سمٹم ہے یہ ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں یہ جو یہ سینڈروم جو ہے پریمنسٹرال سینڈروم یہ کوئی ایک ڈیس آرڈر نہیں ہے یہ صرف اور صرف وہ کچھ سمٹم کا جو ہے وہ کمبینیشن ہے جس میں فیزیکلی ہیں سائیکالوجیکلی ہیں اور بیہیویر ہیں یہ ساری چینجنگ جو ہیں یہ انہی کو ہم پریمنسٹرال سینڈروم کہتے ہیں اب اس کے قاضی کی بات کرتے ہیں کہ اس کی وجہ بات کیا ہے پی ایم ایس کی زیادہ تر جو ریزن ہیں قاضیز ہیں وہ ناملوم ہیں ابھی تک تاہم کچھ ملوم بھی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے جو ہے لو لیوال آف ویٹامنز اور منزلز ہیں مثلا اگر کیلشم کی کمی ہو جائے یا ویٹامن ای کی کمی ہو جائے جن فیمیل میں ہو جاتی ہے ان میں یہ جو سمٹم ہے یہ زیادہ ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر کسی عورت میں کیلشم کا جو لیوال ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو کیلشم کے لیوال بڑھنے کی وجہ سے بھی سوڈیم کے لیوال جو سوڈیم کا لیوال ہے ہائی لیوال آف و سوڈیم سوڈیم کا جن عورتوں میں لیوال زیادہ ہو جاتا ہے نمک وغیرہ وہ زیادہ استعمال کرتی ہیں تو ان میں بھی کیونکہ ان میں بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے ان میں بھی کریم پڑنا اور یہ جو ہے بلڈ پریشر وغیرہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ان میں یہ جو ہے سینڈروم ظاہر ہونے لگتی ہیں الکول کی جو عادی ہیں جو منسز کے دوران یا مستقل جو شراب نوشی کرتی ہیں ان میں بھی یہ سینڈروم ہو جاتا ہے پریشر سینڈروم ہے اس میں ان میں بھی سینڈروم ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں فیملی ہسٹری ہے جن کی جو مدر ہے یا کوئی خالہ وغیرہ ان میں اگر یہ چل رہا ہے سینڈروم تو ان آگے ان کی جو آپ سپرنگ اولاد ہے اس میں بھی اس کے زیادہ چانسز آئیں یہ ہرمونل چینجنگ کی وجہ سے اور کیمیکل چینج کی وجہ سے ہوتا ہے جو سب سے مینس کا جو کاز ہے وہ یہی ہے کہ ہرمون جو ہے اسٹرنر جنوس کی کمی ہو جاتی ہے اور ایک جو کیمیکل ہے جو دماغ میں پیدا ہوتا ہے وہ سیریٹو نائن جو ہے وہ کیمیکل ہے اور اس کی جو ہے زیادتی کی وجہ سے یہ جو سمٹم ہے یہ ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں اس کے علاوہ سٹریس ہے اگر کوئی پیشنٹ سٹریس کا پیشنٹ ہے تو اس میں ان ایکزائیٹی ڈپریشن ٹینشن وغیرہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ان میں بھی یہ جو ہے رسک پہ ہوتی ہیں ان میں بھی اس کے زیادہ چانسز ہیں اب اس کے سائن کی بات کرتے ہیں کہ سائن اس کے کیا ہے علامات اس کی کیا ہیں تو سب سے جو مین علامت ہے اس میں جو کریمپ پڑھتے ہیں ابڈامن میں پڑھتے ہیں یہ تھائی میں پڑھتے ہیں ٹانگوں میں پڑھتے ہیں بعضوں میں بھی بعض اوقات عورتوں کے جو ہے وہ ایون میں یہ کریمپ پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں منسس سے کچھ دن پہلے بلاتیں گے یعنی کہ میدے میں یہ پیٹ میں یہ گیس کی بہت زیادتی ہو جاتی ہے ان دنوں میں اس کے علاوہ فوڈ کرویں گے یہ فوڈ کرویں یہ ہوتی ہے کہ کچھ کوئی خاص قسم کی چیزوں کو کھانے کو دل کرتا ہے ان عورتوں کا یہ بھی ایک سمٹم ہوتی ہے اس کی پی ایم ایس کی سردارد ہوتا ہے منسس آنے سے کچھ دن پہلے جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اس کے علاوہ لو بیک پین ہونے لگ جاتا ہے بریسٹ جو ہیں وہ ٹینڈریس ہونے لگ جاتے ہیں جو بریسٹ ہیں وہ سخت ہونے لگ جاتے ہیں ان میں درد ہونے لگ جاتا ہے ان میں ٹینڈ اکڑ جاتے ہیں موڑ چینڈ جو انہیں لگ جاتا ہے وہ جلدی غصے میں آ جاتی ہیں جلدی رونا شروع کر دیتی ہیں ان کے جو فیس ہے عورتوں کے ان پہ ایکنی جو ہے پیمپلز ہیں یہ بننے شروع ہو جاتے ہیں ویکنیس ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے کئی پیشنٹ کو کئی کو ڈہری ہو جاتا ہے سوشل ویڈ ڈراوال ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو الہدہ کر لیتی ہیں وہ سوشل جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ بلکل ختم کر دیتی ہیں الہدہ ہو جاتی ہیں چینج آف لیویڈو ہے ان میں لیویڈو جو ہے اگر پہلے زیادہ تھی یا پھر کم ہو جاتی ہے یا بعض عورتوں میں یا لیویڈو جو منسز آنے سے پہلے بڑھ بھی جاتی ہے جوڑوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے سر میں درد ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو نید ہے وہ بھی کافی کم ہو جاتی ہے تو یہ تھی اس کی سائنم سمٹم اب اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے جو سب سے اہم حصہ ہے اس ویڈیو کا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ ٹریٹمنٹ آپ نے کیا لینی اگر آپ میں یہ ساری سمٹم ہے اگر یہ آپ کا پریمیسٹرل سینڈروم کا آپ شکار ہیں تو آپ نے کون سی ہومیوپیتک میڈیسن لینی ہے صرف ہومیوپیتک میڈیسن ہی آپ استعمال کر کے اس مرض سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ سل کر سکتے ہیں دوسری جو پہتھی ہیں ان میں اس کا کوئی مستقل علاج نہیں ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہے بوویسٹا ہے جو ہے میڈیسن یہ آپ نے استعمال کرنی ہے یہ انہوں فیمیل کے لیے بہت بہتر ہے جو میں سے شروع ہونے سے پہلے جن کو ڈہری ہو جاتا ہے ان کو موشن لگ جاتے ہیں لوز موشن لگتے ہیں ڈہری ہو جاتا ہے اور وہ اپنی کمر جو ہے ان کے اس کے اردگرد جو ہے وہ کوئی جو ٹائی وغیرہ جو ہے تانگ کپڑا وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ منسز کے اداران ان کو جو دو منسز ہیں ان کے درمیان میں بھی ان کو تھوڑی بہت بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے یہ تھی اس کی سہینم سمٹم یہ آپ استعمال اگر یہ آپ میں سمٹم ہے تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ نے تھارٹی پوٹنسی میں لینی ہے اور پانچ کترے صبح دوپہر شام استعمال کرنے یہ آپ سینڈروم کے دوران بھی منسز کے دوران بھی اور تھرو آوٹ آپ یہ کرتے رہیں تین چار مہینے استعمال کر لیں اس سے انشاءاللہ آپ کی جو ہے یہ مسئلہ میشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اب دوسرے نمبر پر آئے کلکیریہ کارب کلکیریہ کارب جو میڈیسن ہے یہ ذرا جو ہیلتی قسم کی تھوڑی موٹی عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے ہوتا ہے جن کے بریسٹ ٹینڈر جو ہیں وہ جو بریسٹ ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ ان میں سویلنگ آ جاتی ہے سردارد ہوتا ہے کالک ہوتا ہے ان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے اور ان کو جو لکوریا ہے یہ منسز آنے سے پہلے لکوریا بھی شروع ہو جاتا ہے اور وہ لکوریا جو ہوتا ہے وہ تھک قسم کا اور ملکی ٹائپ کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کا ان دنوں میں چاک مٹی کوئیلا وغیرہ اس طرح کا اس طرح کی چیزیں کھانے کو ان کا دل کرتا ہے اب تیسرے نمبر پر آئے کونیم میٹالکم میڈیسان یہ کلکیریہ کارب بھی آپ نے تھارٹی پوٹنسی میں استعمال کرنی ہے اور صبح دوپہ شام پانچ قطرے استعمال کرنے اس کے علاوہ اب آتے ہیں کونیم میٹالکم پر یہ بھی آپ نے تھارٹی پوٹنسی میں لینی ہے اور پانچ قطرے صبح دوپہ شام استعمال کرنے ہیں یہ ان میں جو اس کی جو پیشنٹ ہے ان کی سمٹم یہ ہے کہ ان کے جو بریسٹ ہیں وہ ان لارج ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا جو ہے یہ پین فول ہو جاتے ہیں بہت تنگ تکلیف ہونے لگتی ہے درد ہونے لگتا ہے بریسٹ میں اور بریسٹ کو وہ ایسے چاہتی ہیں کہ دونوں آتھوں سے زور زور سے دبائیں پھر جا کے ان کو یہ جو ہے وہ تکلیف ان کو کم ہوتی ہے دبانے سے ان کا جو درد ہے بریسٹ کا وہ کم ہو جاتا ہے وہ ایسے چاہتی ہیں ہمارے بریسٹ کو کوئی دونوں آتھوں سے زور سے دبائے اس طرح کا ان کی جو ہے فیلنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پیمپلز بھی ان کے فیس پر جو ہیں ریڈی قسم کے وہ ظاہر ہونے لگتے ہیں لیکن جب ان کو منسز ختم ہوتے ہیں تو منسز ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ جو پیمپلز ہیں یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہے اگنیشیا جو ہے یہ میڈیسن بھی پریمنسٹرل سنڈروم کے لیے بہت بیسٹ میڈیسن ہے اس میں جو ہے جو پیشنٹ ہوتی ہیں یہ موڈی ہوتی ہیں رونا دھونا ہوتا ہے چلانا ہوتا ہے شور مچاتی ہیں اور وہ اکیلے میں شور مچانا چاہتی ہیں اور وہ ایموشنل قسم کی ہوتی ہیں یہ ان دنوں میں ان میں اس قسم کی سمٹم ظاہر ہوتی ہیں منسز آنے سے پہلے اس کے بعد آتے ہیں نیٹروم میور کی طرف نیٹروم میور جو پیشنٹ آئے وہ ڈپریس ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈپریس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ اکیلہ رہنا چاہتا ہے اکیلہ رہ کر وہ چلانا چاہتا ہے اور چلاتا بھی ہے اس کے بعد یہ جب وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو پھر وہ شور وغیرہ چلانا نہیں 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 چلاتا نہیں ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی جو اس کی سمٹم ہے وہ ہے نمک نمک کھانا اور نمکین چیزوں کو زیادہ استعمال کرنا یہ اس کی سمٹم ہے جس پیشنٹ میں یہ سائنم سمٹم پائی جائے نمک والی اگر اس کو یہ پی ایم ایسا ہے تو وہ یہ میڈیسن لازمی استعمال کرے اس سے انشاءاللہ اس کا یہ مسئلہ سٹ ہو جائے گا یہ آپ نے دو سو اپٹنسی میں استعمال کرنی ہے اور ہر ایک لوگ ہر تیسرے دن بعد استعمال کرنی ہے اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں جو میڈیسن ہے پلس ٹیلا ہے پلس ٹیلا کی جو پیشنٹ ہے ہے وہ عام طور پر بہت جلد رونے والی ہوتی ہے بہت جلد ماننے والی ہوتی ہے بہت جلد مان جاتی ہے اور وہ تکلیف پرداشت نہیں کر سکتی کر سکتی وہ بہت جلد رونا دونا شروع کر دیتی ہے یہ ہے اس کی سمٹم یہ آپ نے تھائیڈ پوٹنسی میں استعمال کرنی ہے اور پانچ کترے آپ نے صبح دوپہر شام اس کے استعمال کرنے وہ بھی خالی میدہ استعمال کرنے لیکہ سیکس میڈیسن بھی اس کے لیے بہت بیسٹ میڈیسن ہے یہ ٹو ہنڈرڈ میں استعمال ہوتی ہے یہ سینڈروم کے لیے اس میں سردارد ہوتا ہے چکر بھی آتے ہیں اور جب یہ منسس شروع ہونے سے پہلے جو پیشنٹ ہے اس کا اس کی جو آئی سیٹ ہے وہ ویک ہو جاتی ہے لیکن جب منسس ختم ہو جاتے ہیں منسس آ جاتے ہیں تو پھر اس کی آئی سائٹ بلکل نارمل ہو جاتی ہے یہ اس کی سیمٹم تھی لیکن سیکس کی اس کے بعد آتا ہے آخر میں جو ہے وہ سی پی آئی میڈیسن سی پی آئی آپ نے ٹو ہنڈرڈ میں استعمال کرنی ہے پانچ کترے ہر تیسرے دن بعد استعمال کرنے ہیں اس سی پی آئی کا جو پیشنٹ ہے اس کا بور تبدیل ہوتا رہتا ہے کبھی نراز ہوتا ہے کبھی خوش ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اور اس کو ایکنی بھی جو ہے وہ آئی منسس سے پہلے نکلتی ہیں پھر بعد میں ختم ہو جاتی ہیں اس کی جو ٹانگیں ہیں ان میں بھی بہت شدید قسم کے کریم پڑتے ہیں درد ہوتا ہے یہ تھی آئی پی ایم ایس کی یعنی کے پیری منسٹرل سینڈروم کی میڈیسن ان کو آپ استعمال کر کے ہمیشہ کے لیے اس تکلیف سے چھٹکارہ اصل کر سکتے ہیں امید آئے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی